بسم اللہ الرحمن الرحیم لیے بہت مفید ہے چاہے وہ آتوں کی صفائی ہو یا میدے کی تضابیت ہو ہر قسم کا ذریعہ واسد مادہ کو نکال باہر کرتا ہے قبض ہر چھوڑے بڑے کو ہو جاتی ہے اور ہر گر کا مسئلہ بن چکا ہے بہت ہی تکلیف مرض ہے یہ گلاس نیم گرم دودھ کے دو چمچ سپاہول کی ملا کر پی لینا چاہیے کسی بھی قسم کی قبض ہوگی ختم ہو جائے گی مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اجازہ در کی چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے چلتے پر اس کو ہی جانی اور اگر کسی کو پیچس ہو تو اسپاہول اور دھائی دھائی میں ڈال کر دو چمچ اسپاہول ملا کر کھلا دیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا اور آرام آ جائے گا اسی طرح بڑی آت کی صفائی کرنے کے لیے اسپاہول بہت مفید ہے میدے کی جلن تضابیت کٹی ڈگا رہیں آتی ہو تو نیم گرم پانی میں اسپاہول لے لیں انشاءاللہ میدے کی تکلیف میں آرام مل جائے گا اسی طرح موڑا پا کم کرنے کے لیے اسپاہول کا استعمال ضرور کریں صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ہمرا دو چمچ اسپاہول اور ایک عدد لیمون ڈال کر استعمال کریں آدھے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کر لیں یہ عمل آپ پندرہ دن کریں اور آپ کا وزن ہرتنگیز طور پر کم ہونے لگے گا یہ چربی کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے علاوہ وہ لوگ جن کو کلسٹرول کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے اسپاہول اکسیر ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلسٹرول لیوی نورمل رہے تو روزانہ آپ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ اسپاہول کا استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کا کلسٹرول لیوی نورمل رہے گا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اسپاہول کا استعمال کریں بلا نگا جن کا ہائی بلیڈ پریشر رہتا ہو وہ اسپاہول رات کو نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی کی ہمراہ دو چمچ اسپاہول کے روزانہ لے لیا کریں اس صحیح ہے کہ آپ کا بلیڈ پریشر نورمل رہے گا بڑے گا نہیں اور جہاں جس چیز کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ اگر اسپاہول کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو گھڑیوں کو کمزور کر دیتی ہے کیونکہ پچاس سال کے بعد اسم سے کیلشم تیخراج شروع ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاق سے بہتر ہے امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹے سی کھاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جو میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ میرے کومنٹ باک میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو شیئر کریں صدقہ جارے سمجھ کے شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اجازت دیں دوکٹر اجازتر کو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے نسوے کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ